کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ سیچویشنز میں ہمارے رونگٹے کیوں آ جاتے ہیں؟ پانی میں ہاتھ اور پیر ڈالنے سے ایسی سلوٹے کیوں آ جاتی ہیں؟ اور بچے جب روتے ہیں تو ان کے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ایسے ہی ہماری باڈی سے جڑے امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے بنے رہنا ویڈیو کے اینڈ تک۔ نمبر ٹین دوستو ایک انسان اپنی لائف میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر تک چلتا ہے۔ اتنے میں وہ انسان چار بار پورے اردھ کے چکر لگا سکتا ہے اور چلنا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کینسر ریسرچ یوکے کے اکارڈنگ ہر دن صرف تیس منٹ چلے سے ہماری باڈی میں کم فیٹ جمع ہوتا ہے اور آپ زیادہ فٹ رہتے ہو۔ نمبر نائن ہمارے ہونٹ پورے شریر کے سب سے زیادہ سینسٹیب پارٹ ہوتے ہیں۔ وہی ہونٹوں کے پیچھے میسٹر نام کی ایک مسل ہوتی ہے جو ہمیں کھانا چبانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور یہ مسل اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے ہم نبی کلو تک کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر ایک انسان ہو یا جانور زندہ رہنے کے لیے اسے کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔ پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے جیون بھر میں کتنا کھانا کھا جاتے ہیں؟ سائنٹسٹ نے اس بات پر ریسرچ کی جس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ایوریج ہیلڈی انسان ستر سال کی عمر تک قریب تیس ہزار کلو گرام تک کھانا کھا لیتا ہے۔ نمبر سیون آپ کے فنگر پرنٹ آپ کی سب سے انوکھی چیز ہے۔ جیسے انگلیوں کی لکیریں اس دنیا میں اور کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جڑوہ ہوتا تو اس کے بھی فنگر پرنٹس الگ ہوتے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کی انگلیوں کی طرح آپ کی زبان بھی بہت یونیک ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کا پرنٹ کرو تو وہ بھی اس دنیا میں کسی سے میچ نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وہ دن کب آتا ہے کہ ہم سب ہی اپنا فون اپنی زبان سے انلوک کر رہے ہوں گے۔ نمبر سیکس دوستو اگر آپ گہری نیند سو رہے ہو اور ایک گندی بدبودار چیز آپ کی ناک کے پاس رکھ دی جائے یا کوئی بہت اچھی خوشبو آپ کو سنگھائی جائے تو کیا آپ جاگ جاؤ گے؟ نیو براؤن یونیورسٹی میں کری گئی ایک سٹڈی میں سوتے ہوئے لوگوں کو ہلا کے شور مچا کے اور آنکھوں پہ لائٹ مار کے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو سب ہی اٹھ گئے۔ مگر جب ان کے ناک کے پاس کسی چیز کو رکھ کے سمیل کرائے گیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا نمبر فائیو جب دو لوگ آپس میں دس سیکنڈ کے لیے کس کرتے ہیں تو دس کروڑ سے زیادہ بیکٹیریا ان دونوں کی موہ سے آپس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے جو بیکٹیریا کس کرتے ٹائم سامنے والے سے کسی اور پرسن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ سارے گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی کرتے ہیں۔ نمبر فور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارا دماغ ہی ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں سرجری کے ٹائم ہمارے دماغ کو آدھا کر کے اسے الگ رکھا جا سکتا ہے اور اس سے ہمارے دماغ پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارا برین چالس کی عمر تک ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے نمبر تھری ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک کپ کے برابر خون ہوتا ہے اور بچے روتے ہوئے آنسو نہیں بہا سکتے کیونکہ ان کے ٹیر ڈکس ڈبل اپ ہو رہے ہوتے ہیں اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے انسان کے ناک اور کان بچپن سے لے کر مرنے تک بڑھتے رہتے ہیں اسی وجہ سے انسان کا چہرہ عمر کے ساتھ بدلتے ہوئے نظر آنے لگتا ہے نمبر ٹو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ لمبے سمیہ تک پانی میں رہتے ہو تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں عجیب سی سلوٹے پڑ جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یوکے کی یونیورسٹی میں سائنٹس نے اس بات پر ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ یہ سلوٹے اصل میں بہت کام کی ہوتی ہیں جب ہمارے ہاتھ پیر گیلے ہوتے ہیں تو یہ سلوٹے ہمیں چیزوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہیں اگر یہ سلوٹے نہیں پڑیں گی تو ہم اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو نہیں پکڑ پائیں گے نمبر ون دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کئی سیچویشنز میں ہمارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ایک درابنی مووی دیکھ رہے ہوتے ہو یا کسی پارٹی میں بہت شور ہو رہا ہوتا ہے یا آپ بہت تیز سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہوتے ہو ایسی سوی سیچویشنز میں آپ کی باڈی میں انڈرین لائن نام کا ایک ہارمون ریلیز ہونے لگتا ہے جب آپ کو کسی طرح کا سٹریس ہوتا ہے یا گھبرہت بڑھتی ہے تب یہ ریلیز ہوتا ہے اور جب یہ ہارمون اچانک سے بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو جاتا ہے تب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ایسی ہی امیزنگ اور ہیلپفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا